السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کورس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا طریقہ آپ کتاب کا مطالعہ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لا پرواہی کے ساتھ پاکی اور ناپاکی کی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور بڑے جوش و محبت کے ساتھ اس کا مطالعہ فرمائیں کہ یہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تویبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قابل احترام عداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں لہٰذا اس کے مطالعہ کے وقت آپ کو عدب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقید کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے یا ایک ایک سطر کو سننا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لئے حسنات و برکات کا خزانہ ہے اور گویا میں حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداوں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض سحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے اتشاد فرمایا کہ ہر مومن پہ واجب ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ پر سکون ہو کر نیاز مندی اور آجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح بروح حاضر ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت و عظمت سے متاثر ہوتا بہرحال سیرت مگلسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت عدب و احترام لازم ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب تک دل جمی باقی رہے پڑھتے رہیں اور جب ذرا سی بھی اکتہ ہٹ محسوس کریں تو پڑھنا بند کر دیں اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز نہ پڑھیں واللہ عالم بالصواب